موسیقی لاہور میں ایک قتل و غارت کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے چاہے وہ زمین کا تنازہ ہو پرانی دشمنی ہو کوئی بھی رنزش ہو لیکن یہ واقعات پچھلے دو ماہ سے بڑھتے جا رہے ہیں آج کے ہی پروگرام میں ہم آپ کو دو ایسے قتل دکھائیں گے دو ایسے حادثے دکھائیں گے جو لاہور شہر کے بیچے بیچ میں ہوئے یہ تھا شہادرہ کا معاملہ اس کے بعد ہم جائیں گے سبزہ زار جہاں پر ایک نوجوان کو بڑی بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا اور اس کے بعد اس کی جو ڈیڈ بوڈی ہے وہ روڈ پر رکھ کر لوائکین احتجاج کر رہے ہیں وہاں پر بھی جائیں گے لیکن اس کے بعد ہم گھر جائیں گے ان سے بات کریں گے کہ اس نوجوان کو کیوں قتل کیا گیا تو آج ہی اس پروگرام میں یہ دو حادثے ہم آپ کو دکھائیں گے مقتولہ کا بیٹا ہمارے ساتھ موجود ہے اور یہاں پر لوگ آ رہے ہیں افسوس کرنے کے لیے نیایتی افسوسناک واقعہ تھا جو بھی ہوا اچھا نہیں ہوا برا ہوا اور میں ان سے بات کروں گا بھائی جن آپ کا نام کیا ہے سمی اللہ سمی اللہ یہ ساری بات بتائیں یہ کیسے ہوا پہلے بھی ان کے ساتھ آپ لوگ کی تقرار تھی آپ کا کزن ہی تھا میرا خیال یہ میرا تیادات بھائی تھا بس وہ رشتے کے لئے کے ذرا تنازہ تھا اس کو یہی رنجشتی اس کی وہ آیا ہمارے گھر میں تو اس نے میری والدہ اور میری ہمشیرہ پہ چھوڑی سوار کی ہیں اور وہ پھر بھا گیا ہے یہی تھا مسئلہ جو بھی آپ اس وقت کدھر تھے اور رات کو کتنے بجے وہ آیا ہے رات کو وہ تقریباً دس بجے آیا تھا وہ میں گھر پہ لیٹا ہوا تھا ساتھ والے کمرے میں اس نے اس کو کنڈی لگائی ہے باہر سے اس نے آپ کے کمرے کو اس نے باہر سے کنڈی لگائی پہلے اس نے باہر سے کنڈی لگائی ہے پھر اس نے ساتھ والے کمرے میں کو کنڈی لگائی ہے جہاں میں لیٹا تھا جس کمرے میں آپ تھے اس کمرے کو کنڈی لگائی ہاں جی ہاں جی اسی کمرے کو کنڈی لگائی ہے پھر اس نے چھوڑی سے ان کو وار کیئے پھر وہ بھاگئے وار کہاں پہ کیئے اور اس وقت شور تھا آپ نے کوشش کی تھی دروازہ کھولنے کی دروازہ کھولنے کی کوشش کی تھی تو اس نے گردن پہ وار کیئے اور وار کر کے وہ پھر بھاگئے دونوں کے گردن پہ سسٹر کے گردن پہ بھی اور والدہ کے گردن جی جی والدہ کے گردن پہ بھی اور اس نے پیڑ پہ بیوار کیے تھے اور پیچھے بیک سائیڈ پہ کمر پہ بیوار کیے تھے پھر کیا ہوا جب یہ سارا کچھ ہوا آپ اندر سن رہے تھے دروازہ آپ نے تو کافی کوشش کی ہوگی کہ دروازہ ٹوٹ جائے یا کچھ ہو جائے میں یہاں سے نکل گے بچاؤں ان کو تب کیا ہوا کون آیا اور کس نے آکے ساری باہر سے دروازہ کھولا آگے کیا ہوا وہ بہن ہوئی آیا تھا اس نے وہ باہر سے وہ تالہ بھی لگا گیا تھا نا وہ تالہ توڑ کے وہ اندر آئے ہیں پھر انہوں نے کنڈی کھولیا جہاں میں لیٹا تھا تو بعد میں یہی وہ کواہ تھا وہ وہ پہلے ہی وہ یہ کر کے سارا بھا گیا تھا وہ جی پھر آسپیٹل لے کر گئے ہیں کہ وہ ہی پہ دم توڑ دیا تھا وہ ہی پہ دم توڑ دیا تھا جب دروازہ کھلا وہ ہی پہ دم توڑ دیا تھا انہوں نے اگلے دن رات کو پھر پوست مادم کے لیے لے کر گئے تھے جی تو کوئی رشتے کا تنازہ تھا یا کیا معاملات تھے ان کے ساتھ آپ کے پرانے چکرے تھے نہیں نہیں رشتے کیا چاہتے تھے کیوں اس نے اتنا بڑا قدم اس نے کیوں اٹھایا کیا وجہ تھی اس کے پیچھے یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے لیکن ہمیں تو صرف رشتے کئی نظر آیا تو نہ تھا اس کے علاوہ تو ہمیں کوئی بھی نہیں اس دن آپ کی سسٹر کا نکاہ بھی تھا کوئی میندی تھی میندی تھی نکاہ رکھ سکتی تھی رکھ سکتی آج کے دن تھی آج کے دن رکھ سکتی تھی لڑکی کی تو اس کو اس ہی کے گھر میں جانا تھا جی اس کے بھائی کے ساتھ ہاں جی اس کے بھائی کے ساتھ تھا جی اس کو پھر پسند نہیں ہوگا یا اس طرح کا کوئی معاملہ ہوگا وہ یہ چاہتا نہیں تھا کہ یہ نکاہ ہمارے گھر میں آئے اور یہ شادی ہو جی جی وہ یہ نہیں چاہتا تھا ماردے کی کیا ضرورت تھی بیٹھ کے پنچائد بٹھاتے بات کرتے تو یہ آخری آپشن مطلب کہ یہ تو سمجھ سے باہر ہے وہ نشہ وغیرہ کرتا تھا نہیں نہیں نشہ وغیرہ نہیں جس نے قتل کیا نہیں نشہ ہی تو نہیں ہے وہ یعنی کہ سمجھ رکھتا ہے بوجھ رکھتا ہے شادی شدہ تھا بس وہ جب شیطان ہو جاتا پھر کچھ سمجھ نہیں آتی اس پہ شیطان ہو ہو گیا تھا اس ٹائم یہی میرے تو خیال میں یہی ہے بس یہی بات ہے کہ وہ اس نے شیطان آئی تا اور اس نے آنکہ یہ واردات کر کے چلا گئی ہے ندار مجھے یہ بتاؤ کہ اس وقت فون پہ بھی کوئی بات کر رہا تھا آپ کی سسٹر کے ساتھ جی جی وہ میری سسٹر دوسری سسٹر کی بری سسٹر کے ساتھ وہ بات کر رہی تھی جب وہ اندر آیا تھا کہ ہمیں بچالو آکے یہ کر رہا ہے سب کچھ اس کا نام کیا قاتل کا قاتل کا نام مبارک علی کیا اب کدھر ہیں سنا میں نے وہ بھاگ گئے ہیں کتالے شالے لگا ہاں جی ہاں جی وہ بھاگ گئے ہیں بس پولیس کے پاس بھی ہم گئے تو وہ کہہ رہی ہے کہ ہم جانج پردال کارے ہیں کاروائی کارے ہیں ان کو پکرنے کے لیے وہ بھی کار رہی ہیں پولیس نے ابھی تک کیا کیا ہے کوئی سراخ لگا ہے یا نہیں لگا کوئی کوشش کر رہی ہے یا یہاں پر کوئی کوئی آلا آفیسر بھی آیا اس پی ساب آئی ہیں یا نہیں آئے نہیں اس کے بعد تو نہیں آئے جب یہ کوا ہوا تھا اس ٹیم تو آئے تھے لیکن وہ کارے ہیں ان کی وائف کو اور ان کی بیٹیوں کو وہ پکر کے لے کے آیاں وہ تھانے میں ہی ہیں خواتین کو قابو کر لیے تاکہ مرد آجے ان کے جے 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 آپ کو کوئی فون کال آئی ہو دھمکی دی ہو یا اس طرح کا کوئی معاملہ بنا ہو اس کے بعد نہیں نہیں کوئی بات نہیں ہوئی کوئی فون نہیں آیا جی جی کوئی کسی قسم کی مدعی آپ بنے ہو یا آپ کے دوسرے وائیوں نہیں مدعی میں ہی بنا ہو کوئی کال شول یا نکی دمکی نہیں ابھی تک ملے نہیں نہیں ابھی نہیں ملے آپ چاہتے کیا ہو کیا ہونا چاہیے انقصاف ہی چاہتے ہیں بس اس کو صدا ہونی چاہیے جو قانون کے مطابقہ صدای موتی ہونی چاہیے اس کو یہی اپیل ہے ہماری اپنے ماں سے کتنا بیار کرتے تھے ماں سے بہت بیار کرتے ہیں ماں سے بڑھ کر رشتہ ہے ہی کونسا دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے آگے بڑھیں گے جی باقی بھی گھر والے ہیں کوشش کریں گے کہ ان سے بھی بات ہو اور وہ گھر آپ کو دکھائیں گے جہاں پہ قتل کیا گیا ہے وہ جگہ آپ کو دکھائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ملزمان کا گھر دکھائیں گے جہاں پر وہ رہتے تھے آمنے سامنے دونوں کے گھر تھے تو آگے بڑھتے ہیں تو یہ ہے جو اس کاتل کا گھر اس کے کزن کا اور جس سے بھی ہم بات کر رہے تھے اب یہاں پر کوئی بھی نہیں ہے بقاعدہ یہ لوگ بھاگ چکے ہیں ان کی خواتین بھی بھاگ چکی ہیں یہ خود بھاگ چکے ہیں یہاں پر نہیں ہیں اس کے بالکل سامنے ہی گھر تھا مقتولہ کا جو کہ ماں بیٹی جو دونوں قتل ہوئی ہیں وہ بائیک کے پاس وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا لیکن سمجھ سے باہر ہے کہ وہ رات کو گیٹ بند ہوتا ہے یہ گھر سے کیسے نکلا اور اس کے بعد اپنے گھر سے تو چلو نکل گیا ان کے گھر کیسے داخل ہوا رات کے اندیرے میں تو گیٹ بند ہوگا یہ بھی میں بات کروں گا کیا وہ چھت پھلانگ کر وہاں سے گیا یا کسی اور کے گھر سے چھلانگ لگا کر اندر داخل ہوئے اندر گیا کیسے ہے یہ بھی میں آپ کو بات کروں گا لیکن یہ محلہ ہے جی اور یہاں پر یہ رہتے تھے بجن اوپر سے کیسے چلا گیا ہو اوپر تھے نہیں دروازہ کھلا تھا آپ کا دروازہ کھلا ہوا تھا یعنی کہ دروازہ کھلا اندر گھز گیا ہو پھر اس نے کنڈی لگائی کھلا دروازہ دیکھ کر کنڈی لگائی تو یہ ہے جی ان کا گھر یہاں پہ جس جگہ پہ قتل کیا دونوں ماں بیٹی کو وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا یہ محلے دار ہے سارے یہاں پر خیر ان کی تتفین تو ہو چکی ہے تتفین کر دی آپ لوگ انہیں ادھر قریب کہیں جی جی یہ ساتھ کبرستانہ دوسرا بھائی کدھر ہے آپ دوسرا بھائی وہ ادھر ہی ہوگا کہیں پہ ادھر ہی ہوگا گھر ادھر ہی ہے گھر تو اندر آجیں جی دکھائیں ذرا یہ گھر ہے جی ابھی اندر جائیں گے یہاں پر مہمان ان کے بیٹھی ہے ظاہر ہے دو قتل ہوئے یہاں پر ماں بیٹی اور بڑی بے دردی کے ساتھ قتل کیا ہے اب اندر جائیں گے آپ کو جائے وقوہ دکھائیں گے جہاں پر خون پڑا ہوا ہے خون کے نشانات ہیں اور پولیس نے کیا کیا ہے اس کے بعد وہ بھی آپ کو بتائیں گے جائے حادثہ جائے وقوہ اس گیٹ سے وہ اندر آیا گیٹ سے اندر آنے کے بعد خیر یہاں پر تو قتل نہیں کیا ہوگا یہاں سے تو وہ بھاگا ہوگا یا خاتون بھاگی ہوگی یہ خون کے نشان دیکھیں یہ دیکھیں خون کے نشان یہ دیواروں کے اوپر خون کے نشانات ہیں جب اس کو چھوڑیاں مارے گئیں تو ظاہر ہے اس نے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی ہوگی اور بھاگی ہوگی تاکہ کوئی آئے ان کی مدد کے لیے آئے ان سے بات کرے ان کو بچایا جائے کیونکہ گلے میں چھوڑی لگی تھی آت پہ زخم کے نشان تھے پیٹ کی دائی جانب اس کو چھوڑی ماری گئی تھی دونوں ماں بیٹی دونوں کو بڑی بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا ہے تیزدار چھوڑی جسے کسائی لوگ گوشت کاٹتے ہیں اس قسم کی وہ چھوڑی تھی اور یہاں سے بھاگتے ہوئے میرا خیال ہے ان کو بچانے کی کوشش کی تھی آپ کس کمرے میں تھے آپ اس کمرے میں تھے چھوڑیاں اس کمرے میں ماری گئیں کہ سہن میں ماری گئیں یہاں پہ دونوں پڑی تھے اس جگہ پڑتی دونوں یہ والی جگہ ہے یہاں پہ اس جگہ پر یعنی کہ جب وہ ظاہر اندر آیا ہوگا شور ہوا ہوگا اور شور ہونے کے بعد جب ماں بیٹی باہر آئی ہیں تو یہی پر ان کو چھوڑیاں ماری گئیں یہ دونوں کو ماں بیٹی دونوں کو اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر اس کمرے میں یہ میرا بھائی تھا اور باہر سے کنڈی لگا دی تھی ایسا ہی ہے آپ کھٹکاتے رہے ہیں ہاں جی دوسرا بھائی کہاں سوئے ہوا تھا دوسرا بھائی نہیں تھا گھر پہ نہیں وہ گھر سے باہر تھا جی وہ کیا گام کرتا ہے وہ مزدوری پہ کام آپ کیا کرتے ہیں میں بھی مزدوری پہ کام جب یہاں سے یہیں تو انہوں نے آپ کا دروازہ کھٹکٹایا آپ کی بہن نے یا والدہ نہیں ٹھیک ہاں جی کس قسم کی آوازیں آ رہی ہیں چیخنے چلانے کی آوازیں آ رہی ہیں آپ اندر سے کیا کہہ رہے تھے کہ وہ کنڈی کنڈی کھول نہیں سی سکتے جی جی وہ کنڈی لگائی تھی میں نے تو کافی کوشش کی تھی توڑنے کی لیکن نہیں وہ فوراں یہاں سے بھاگیا پھر جی جی فوراں وہ بھاگیا وہ فوراں دستی یہاں سے بھاگیا ہاں جی یہ جگہ تھی ہے جہاں پر چوریاں ماری گئیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور ابھی تو خیر یہاں پر نشان نہیں ہے دو دن پہلے یہ سب کچھ ہوا یہاں پر اور یہ دیوار کے اوپر ابھی بھی نشان موجود ہیں اور دروازے کے اوپر نشان موجود ہیں وہ چھٹے آپ دیکھ سکتے ہیں خون کی اور اس کے ساتھ ساتھ دیوار کے ساتھ وہ یہی سے چھوری لہراتے ہوئے اور فرار ہو گیا یعنی کہ اس سے پہلے بھی دمکیاں دی جا چکی ہیں اس سے پہلے بھی ان کو درائیا گیا ان سے پہلے بھی ان کو دمکایا گیا ان سے پہلے بھی اس کا جو کردار تھا وہ اس محلے میں ایسا تھا کہ جیسے بدماج ٹائپ کا کوئی آدمی ہو اور بدتمیز قسم کا وہ شخص تھا جس نے یہ سب کچھ کیا اس کا کردار کیا ہے کوئی کریمنل ریکارڈ ہے اس کا کریمنل ریکارڈ تو کوئی نہیں ہے لیکن ایسی ویسی عرکت اس نے کبھی پہلے نہیں کی تھی لیکن اچانک سے بس زین میں جب شتان آ جاتا ہے یہاں تو کوئی چیز رنجش کرتی ہے دل میں گسا وغیرہ اسی وجہ سے اس نے یہ سٹیپ اٹھایا جی تو اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ پولیس پکڑ لے گی اس کو آ جائے گا کابو میں قانون کے جی جی پولیس سے ملاقات ہوئی تھی وہ تو کہہ رہے کہ ہم پوری ہماری طرف سے پوری کوشش ہے تو انشاءاللہ ہوگا ہم انصابی کی امید بھی ہے تو یہ ہے جی نشانات یہاں سے دو لیا آپ نے سارا یہاں پہ بھی نشان تھے ہاں جی ہاں جی یہاں سے دو لیا پولیس نے کچھ کہا تو نہیں کہ ابھی مت دو اس کو اس جگہ کو ابھی نہیں نہیں وہ سرچ کے بعد ہی دو پولیس نے اپنی سرچ کر لی پھر اس کے بعد آپ نے دویا جی جی اس کے بعد ہی دویا جب انہوں نے اپنی سرچ مکمل کیا اس کے بعد دویا اس کے بعد دویا جی ٹھیک ہے جی ان کے گھر ابھی ہم باہر نکلیں گے کیونکہ مہمانوں کا سلسلہ ہے اور کجار ہے کجار ہے افسوس کرنے کے لیے تو باہر چل کے مزید بات کریں گے باردات کرنے کے بعد ملزم یہاں سے بھاگا اور یہ خون کی چینٹے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چھوری کے خون کی چینٹے ہیں چھوری اس کے ہاتھ میں تھی اور چھوری لہراتے ہوئے یہاں سے بھاگا ہے اور وہ چھوری کہاں ہے یہ بھی میں آگے چل کے ان کے بیٹے سے بات کروں گا کیا آپ پولیس نے اپنے قبضے میں لے لیا یا نہیں جس سے اس نے دونوں ماں بیٹی کو بڑی بے دردی کے ساتھ زبا کیا یہ دیکھ سکتے ہیں یہ سارے خون کے نشان ہیں یہ چیزیں یہ ریکارڈ میں آ جاتی ہیں جو ہم بناتے ہیں یہ ریکارڈ میں آپ کے لیے بھی فائدہ ملک ہے مجھے یہ بتائیے گا کہ چھوری پولیس نے برامت کی ہے یا ابھی تک پولیس چھوری کو برامت نہیں کر سکے نہیں نہیں وہ ساتھ میں لے گیا تھا برامت تو یہاں سے نہیں ہوئی ہے یہاں پھینک نہیں کیا تھا نہیں نہیں یہاں سے کئی نظر آئی ہو کسی کو نہیں نہیں یہاں پہ تو نہیں ہے چھوری وہ ساتھ ہی لے گیا ہو گئی یہاں تو کسی اور جگہ پہ اس نے پھینک دی ہو گئی کسی اور جگہ پہ پھینک دی ہو گئی جی لیکن ساتھ لے کر گیا ہے ساتھ لے کر گیا ہے وہ کتنے بھائی تھے وہ پانچ بھائی تھے وہ پانچ بھائی تھے باقی بھائیوں کا کردار کیسا تھا ظاہر ہے تمہارے کزن تھے وہ باقی بھائیوں کا کردار ٹھیک ہی تھا تقریبا اچھا یہ تھا شہادرہ کا معاملہ اس کے بعد ہم جائیں گے سبزہ زار جہاں پر ایک نوجوان کو بڑی بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا اور اس کے بعد اس کی جو ڈیڈ بوڈی ہے وہ روڈ پر رکھ کر لوائکین احتجاج کر رہے ہیں وہاں پر بھی جائیں گے لیکن اس کے بعد ہم گھر جائیں گے ان سے بات کریں گے کہ اس نوجوان کو کیوں قتل کیا گیا تو آج ہی اس پروگرام میں یہ دو حادثے ہم آپ کو دکھائیں گے ہم لوگ موجود ہیں شہر لاہور میں سترہ سالہ ادنان کو بڑی بے دردی کے ساتھ چوک کے بیچوں بیچ گولیا مار کر قتل کر دیا گیا لیکن اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد ایک تو ظلم ہوا زیادتی ہوئی لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی فیملی کو انصاف نہیں ملا جب انصاف کے لیے فیملی تھانے گئی ایف آئی آر درش کروانے کے لیے تو تب بھی ناروہ سلوک کیا گیا تفتیشی کی جانب سے یعنی کہ سبزہ زار پولیس کی جانب سے تب ڈیڈ بوڈی روڈ پر رکھ کر سکی موڈ چوک بلوک کر دیا گیا اور اس کے بعد احتجاج اور نارے شروع کر دیا گیا لیکن تب بھی انصاف نہیں ملا لیکن اس پی صاحب نے آتے ہی مذاکرات شروع کیے لڑکے کو کیوں قتل کیا گیا اس کے گھر والوں کا کیا حال ہے ان کے ورسہ کیا کہتے ہیں والدہ کیا کہتے ہیں بھائی کیا کہتے ہیں آگے چل کر ہم آپ کو بتائیں گے میرے ساتھ موجود ہے ادنان کے والد صاحب میں ان سے بات کروں گا ان کا بیٹا اب منو مٹی تھلے لیکن انصاف کیوں نے ہی ملا لوگوں نے ان کو قتل کیوں پیا لڑکوں نے کیوں فائرنگ کر کے اس کو قتل کیا میرے ساتھ موجود ہے بڑا افسوس ہے سی جانب سانو جنہ بھی کیتا جائے کٹے تسی احتجاج بھی کیتا روڈ بھی بلوگ کیتا کیتا جی تے کی بنیا ہے تے کوئی نہیں بٹھانے گئے ہیں کوئی سون دے سی پھر تو ازاز کیتا پھر ہون آنے جی چم جی کیا گیا ہے تینہ دنہ سارے مجرم پڑھا میں کوئی مجرم آئی تکر پڑھے آئی جی کوئی کیا سانو سوخدہ سا نہیں میرا بچہ کماؤڑ کٹنا لاؤ جی میں کرلا سا رہا ایک کوئی بیٹا سی دوارے شاہدی شودہ نے ایک بس او تو اڈی کو لے گا چھوٹا دنہ او ہی کام کر کے لے آکے دن خدمت وہ ہی کارتا سی شاہدی شودہ نے بیوی میری اٹھے روڈی بی میں اٹھا کرے میرے دوپس نے پرامانے میں نو کوئی مداز کیتی میں روٹی بچے دے سکیا میں تو انہیں کو انہیں میں ویسائے لے گئے میں چھانے جو کا پیسے کو نہیں ہگے گھر میں دے سکا میں تو وزیرا لے گے جب جاہب اللہ بھی کی ہے وزیر آزم جب میری گا سنائی نہیں میرے تو ہو ہی نہیں کہتے بھی میں کیا سکنا کھوٹا ریڈی میں بانا دل دا میں مریضا کوئی بندہ سننو چارنے میں تو منتہ کرکا تھک گیا تھانے پھرے مارباز آگے دیکھ بے گیاں جو پرتے تھے ادنان دی یاد آندی یہ کنی کو یاد آندی میں نے پاہی جوان کنی تا لڑکا فوت ہو جا بیٹا ہوں دے پاس تے کی بھی کی بیٹا میں تھے دل دا مریضا میں تنتر اگران میرے دیکھنا تو میری بڑے ہوتھ رہا ہے یاد آندی سوٹ گ loss کب lined کنی ہوسے ک apprent مل جام تکہ میرا بچ deal منار مٹی گیا ہوئی جاؤں پتہ لکھا ہے جن سزا ملے کو ت AKP 3 سال میں خوش ہو جانوں شب بیٹھے طرف کے گنار جیل ہو گیا ہے نا ازاد تنانا کو منزود ثانت ملکی مداز چنان نا جی ادنا اندر موٹسنا ل decided جانا نہیں لگے جانا نہیں لگے جانا میں نے انہوں پڑتا ہی کوئن ادنان کا بڑا بھائی ہے تس کی کہو کہ کل احتجاج تس کیتا ہے سنے ایس پی صاحب آئے سن کوئی وعدہ کر کے گئے نے جی تین دن آدھا وعدہ کر کے گئے نے تین دن آدھے وچ پچ بندے پھڑے جان گے اچھا ایس پی صاحب کچھ نہیں کر رہی تو آڑے تو چھوٹا سی ہو گا ہاں جی سب تو چھوٹا سی لیکن سرعام تمکیاں دے رہے ہیں فون کر دینے انہوں بھی تمکیاں ملنے ہیں پہیاں نے اکتے ہو کہنے کہ پنجاب پولیس آڈالان بھی نہیں باگاڑ سکتے ایس رہے ہیں لفاظ بولنے میں ڈریکٹ لی تانو کہہ رہے ہیں پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ اسی جو کرنا ہے تو اسی کر لو اسی بھی احلانگے تانو ٹھیک ہے اور وہ شوٹر نے دو ایک موڈ سیکل آرٹیشن کر دا ہے جس طرح ساڑے پرانہ لہویا ہے اسی بھی چاہنے کہ ایس رہی ہوئی ٹھیک ہے کوئی پتا ہے کون نے کتھ ہو آئے سن نام کی نئو نہ دے ایک دنہ واحد ہے ایک دنہ علی ہے ایک دنہ نام نہیں مالو ٹھیک ہے جنہیں مارے ہوتا کی نام ہے انہوں نے واحد ہے جنہیں فائر کیتے ہیں ٹھیک ہے میں نے ایدسوں کے پولیس کی کہن دیئے پولیس پہلے منظور صاحب سی نیویفرکیشن دے انہوں نے پچھلے پائنٹ دینا تو کچھ نہیں کیتا لارے لارے سی آ پھار رہے ہیں ادھر ریٹ کار رہے ہیں ادھر کار رہے ہیں ایک دن میں منڈا پھڑے ہیں جنہ پسٹل سی انہوں نے پچھلے دو کھنٹ دے تو میں فون کار رہے ہیں سی کہ آئی ہو میں منڈا پھڑ لیا آپ سی آو آو وہ آئی نہیں رہے کہہ رہی آ رہے آ رہے آ رہے ہیں پہلے تھے فون ہی نہیں چکیا پھر آئے آئے تھے دو کھنٹ دے باز میں نے فون کی تا اُلڑا کے یار تو انہوں تھانے لیا گے آیا اچھا ہاں میں انہوں تھانے لیا گے گیا پھر اے پولیس کام کار دی ساڑی یعنی کہ قتل بھی توڑا ہویا بندے بھی اسی پھڑنے لے کے بھی تُسی جا رہے ہو یہ کی کہ ہو جی ریاستے پھر اس طرح دا اچھا کسی ایم پی ایم این اے کسی وڈے دا بندہ مار چاہے نا وزیر دی جڑی بے حرمتی کیتی سی ہوتے کل پھڑیا گیا نا وزیر آزم دی پرچا لو رہے ہیں اسلام آباد وہ بیٹھا سی ایف آئی ہوتھو اور اسٹ ہو گیا کیونکہ حکمران نے انہوں نے کوئی بیشتی کرے یا انہوں نے کوئی کچھ کرے تو وہ فوراں پھڑیا جاندہ ہے لیکن غریب آدمی رول جاندہ ہے غریب آدمی رول جاندہ ہے اے ہی کہ کسی ہور کسی میر آدمی کسی نال بھی ہویا اتلے ہو دے دے ایک پانچ منٹ تو پہلے بندے پھڑے جانے سی ساڑھی سنوائی نہیں ہو رہی حالے تاک کوئی عمل نہیں کیتا جا رہے ذاتی کیتی گئی ہے کسی اندھیں باما چھو مار دے ہو لٹان چھو مار دے لیکن اندھیں جانتے بکشے ہوں لیکن جانتے بکشو اندھیں بڑے بیٹھے سی کچھ پانچ شے پر آسی کچھ چاچے بابے کسے نو تو سی کہو کہ سنو ایس بچے کو اے پروبلم ایسی اندھیں حال کرنو تیار سی بیٹھ کے گل کر دے لیکن اے تی نیسی اندھیں جانو ہی مار دے نا او تو شرحیام مار دے پسٹل لیا گیا کومنڈے لے لاہور میں قانون نام کی کوئی چیز نظر ہی نہیں آرہی پچھلے تقریباً تین ماہ سے قتل و غارت کا جو سلسلہ چل رہا ہے روز آئے روز قتل ہو جاتے ہیں چوک کے بیچوں بیچ میں ماؤں کے لال چھینے جاتے ہیں پھول میں لطپت پڑے ہوتے ہیں پھر ایسے ہی افسوس کیا جاتا ہے ریاست پر بھی افسوس کیا جاتا ہے کمرانوں پر بھی کیا جاتا ہے اور یہاں پر تو افسوس کا سما ہے لیکن یہاں پر تو جو کچھ ہو گیا لیکن اس کے بعد جو زیادتی ان کے ساتھ ہو رہی ہے پولیس کی جانب سے وہ الگ سے ایک پیکج ہے ایک تو ان کا لگتے جگر ان سے چھین لیا گیا ان کا بازو ان کا بھائی ان کا سب کچھ دوسری جانب یہ تو دکھ تھا لیکن دوسری جانب گورنمنٹ کی طرف سے جو پیکج ملتا ہے وہ نائنصافی کی صورت میں وہ تھانوں میں ملتا ہے اور وہ پیکج ان کو ابھی ملا ہے یہ در بدر کے دکھے کھا رہے اور کیوں شکیت کوئی کریں گا کوئی وزیر آدم اگے کوئی دلدی گلدہ ساڑھی سب اگے ریکویسٹری گی بس کہ صاحب کی تا جائے ہورسان کچھ نہیں چاہیتا بس جلتو جلد ہر کبری ہونی چاہیتی یہ تھے جی بھائی ان کے والے تھے یہاں پر یہ دوست بھی کھڑے ہیں کھیلتے تھے بلتے تھے گھومتے تھے کزن ہے آپ کا کزن ہمارا یہ ہمارے ساتھ ہم نے کہ کھیلتے بیٹا ہر چیز کرتے تھے تو شڑے ہم مار کے چلے گئے ان کو یہ پاس ہی ان کی دکان ہے اس کے بھائی کی یہ دری ملے داری وہ بھی دہا تھے دوستے وہ بھی آپس میں کھیلتے گھوتے تھے پتہ نہیں ہی کیا بات ہوئی ہے ہم نے سیدھے فیری مار دی ٹھیک ہے جی یہ باہر ہم نے گر سے بلائے آگیا ہے اس کو کہ میں پلانا جہاں آؤ لیکن وہ نہیں ملے وہ اس طرف جا رہا ہے آگے ہوئے نا وہ کبا اس طرف جا رہا ہے پیچھے سے آیا ہونڈا کمائیا بڑے رام سے وہ ویڈیو میں نے دیکھی ہے سی سی ٹی وی فولیج اگر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے کے ساتھ یہ انہوں نے کام کیا ملزمان نے آگے ہونڈا کبا آیا دوست شہر عام فائر کر کے اس کو بلا کے ساتھ لگا کے فائر مارے گئے بڑے رام کے ساتھ نگل گئے کوئی پولیس نہیں کوئی نہیں آگے پیچھے ڈالے گھومتے ہوتے ہیں آج کوئی اس دن ڈالا بھی نہیں تھا کچھ بھی نہیں تھا کوئی ڈولفن نہیں آئی کوئی پولیس نہیں آئی خود ہم اٹھا کے لے محلے والے اٹھا کے لے گئے کوئی کسی پولیسن والے کا کام تھا اس کو موقع پہ کرنا تو لے کے جاتے کوئی آئی ہال بھی وہاں سے نہیں ملے ہال بھی نہیں پولیس نے کلیکٹی ہے ابھی تک تو کچھ نہیں ہمیں کہہ رہی ہے لڑکا تسلیہاں دے رہے ہیں ابھی سیدھی بات ہے تسلیہاں دے جھوٹیاں تسلیہاں دے رہے ہیں فلان پکڑا گیا فلان پکڑا گیا لیکن جب تک ہمیں نے دکھائے ہمیں کیسے یقین ہوگا یقین کیسے آئے گا یقین کیسے آئے گا کہ فلان بندہ پکڑا گیا ہے کتنی گولیاں ماری ہے اس کو پورا بریسٹ مارا ہے چھے گولیاں کا بریسٹ اس کو مارا ہے جو لیکے گولیاں کہاں پر لگی ہیں وہ ساری نیچے لگی ہیں اس دور میں چسٹ کے نیچے سارا چسٹ کے نیچے ماری ہیں کھڑے ہو کر ماری ہیں بلکل کھڑے ہو کر ماری ہیں بات میں بریسٹ مارا ہے یعنی کہ زندہ بچے ہی نہ اس طرح تو مارا بھائی اس سے پہلے بھائی نے کوئی شکایت کی تھی گھر میں کوئی اس طرح کا مسئلہ میرا چل رہا ہے کچھ بھی نہیں ہوا کبھی ایسی بات نہیں ہوئی لڑائی جگڑے چھوٹے موٹے ہوتے ہیں لیکن بڑے بیٹھے ہیں بات کرنے کے لیے تو ہمیں بتائیں باپ کو بتائیں بائی کو بتائیں کسی مسائل کو بتا دیں یہ ہمارے بچے کی پرابلم ہے یہ چر رہی ہے ہمیں اس کو کور نہ کرتے تو پھر تو بات بنتی ٹھیک ہے جی ان سے میں نے بات کر لی اب میں اندر جاؤں گا اور خواتین سے بات کروں گا ان کی والدہ ہے بہنیں ہیں پورا گھر ہے یعنی کہ وہ تو دنیا سے چلا گیا لیکن پیچھے جو گھر چھوڑ گئے دو خاندان انہوں نے تباہ کیا ایک اس کی زندگی لیے اس قاتلوں نے باقی اس کے گھر کو تباہ کیا جو خواتینوں کا حال ہے وہ میں اندر آپ کو دکھاؤں گا آگے چل کریں تو میرے ساتھ موجود ہے ادنان کی فیملی اس کی بہن ہے والدہ ہے باقی رشتہ دار خواتین ہیں یہاں پر ان کے کزن بھی ہے یعنی کہ پورا خاندان یہاں پر موجود ہے لیکن ادنان یہاں پر موجود نہیں ہے ادنان کو بڑی بے دردی کے ساتھ کچھ لوگوں نے قتل کر دیا اور قتل ہونے کرنے کے بعد وہ بڑی بہادری کے ساتھ اور سریام بھاگ گئے یعنی کہ کسی نے نہیں پکڑا اس کو تاکب پولیس نے کیا ہی نہیں ناکے لگتے ہیں گشت ہوتی ہے لیکن کب کس وقت کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ پچھلے دو ماہ سے لاہور میں جو سلسلہ شروع ہو چکا ہے قتل و غارت کا وہ آپ کے سامنے روز خبریں آتی ہیں کہ لڑکا قتل ہو گیا آدمی قتل ہو گیا کسی کا بائی کسی کا شوہر کسی کا باپ یہ خبریں دو مہینے سے کچھ زیادہ ہی گردش کر رہی ہیں آج ہم میرے ساتھ موجود ہیں انہوں نے کل احتجاج بھی کیا یہ بہنے کا لوڑ پر تھی سڑک پہ تھی کیونکہ ان کا بائین سے چھنا گیا تھا اور پولیس انصاف نہیں کر رہی تھی آپ بتائیں گے آپ کا نام کیا ہے اور یہ ساری کیا بات چیزیں تھوڑا سا بتائیں گے کل کیا ہوا پھر میرا نام اس پہ ہے میرا نام اس پہ ہے میرے بائی کو بے دردے کے ساتھ قتل کر دیا مجھے انصاف چاہیے چھوٹا تھا آپ سے نہیں میرے ایک سال میرے سے بڑا تھا میرے بائی کو بے دردے کے ساتھ قتل کر دیا مجھے صرف انصاف چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے اس دن کیا ہوا تھا کیا کہہ کر گیا تھا بائی گھر سے بائی گھر سے کھانا کھا کے گیا تھا ہمی نے بولا اپنے باپ کے پاؤں دبا دو کہہ رہا ہے میں تھکا بہت ہوا میں باہر سے ہو کے آتا ہوں میں پھر دبا دواتا ہوں پھر گیا پھر واپس نہ آیا آج وقت ہی نہیں آج وقت ہی نہیں آج وقت ہی نہیں آج وقت ہی نہیں اس دن اور کوئی بات ہوئی تھی بائی سے میری بائی سے اور کوئی بات نہیں کھانا کھا کے بس یہی بات ہوئی تھی کھانا کھا کے گھر سے چلا گیا بس امی نے کہا تھا دودھ بھی لا دو اور ابو کے پاؤں بھی دبا دو پر کہہ رہا ہے میں باہر سے ہو کے آ رہا ہوں پر واپس نہ آیا روزانہ جب کام سے وہ آتا تھا کیا کہتا تھا آپ تو چھوٹی بہن تھی آپ کے لئے چیزیں بھی ظاہر ہیں وہ لاتا تھا کتنا پیار کرتا تھا لاتا تھا آتا تھا پھر پہلے موہ دوتا تھا پھر کھانا مانگتا تھا مجھ سے میرا بھائی مجھ سے میرا بھائی مجھ سے والدہ کو دے درم آئی ماں جی تسی کچھ کہو گے بڑا دکھ ہے جی سانو آف سو سے توڑا لگتے جگر سی بیٹا سی تسی کل سارا دن روڑتے بھی رہو کوئی تانو پولیس ہوں کوئی انصاف نظر آ رہے ہیں کوئی ملے گا جڑے پہلے سی وہنا سانو پنچے آت چھے آت دینا بچھو کچھ نہیں کیا وہنا کوئی سانو نہیں دسیہ بھی زیادہ کچھ نہیں بنے گا کی نہ بنے گا میں نے صرف نظر چاہی دا ہے میرا پتر اللہ میں دردین اللہ نے مار دیتا ہے میں نہیں جاندی ہسی گریب بندے ہیں ٹیڑا کال پی اوٹھ روڑتے آیا ہے انہیں میں نے تین دن دا ٹیم دیتا ہے ماں میں تینہ دینا چھتے انو نظر دیوانگا میں نہیں جاندی میرے نل کی اللہ من دن صرف چیدہ جسرہ وسید ترف رہا جسرہ وسید ترف رہا اسرہ سو بھی ترف رہا وہ میں مریہ سو بھی تتاہر میرا پتر چھاڑ کے مار گیا میرا پتر ہاں اے اے اللہ سامی کہ بھائی میں ساما ہوں میرا ساما ہے میری امی ہے تانے صاف چاہید ہے اور تانے کچھ نہیں چاہید چھوٹا بھائی تھا آپ سے ہاں جی چھوٹے بھائی تو بڑے پیارے ہوتے ہیں بڑے لادلے ہوتے ہیں تانے صاف چاہید ہے تانے صاف چاہید ہے تانے صاف چاہید ہے تانوں کس سے اپیل کریں گی عمران خان سے جسٹس سے آئی جی پنجاب سے کس سے اپیل کریں گے آپ کے ملزم سام کریں گے سارے آگیا تو چھوٹ کے بیا میرے میں فاسید تکتے دے چندے چاہیدے نے چنہ نے میرے پتر لوں مارے آئے چاہید 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 مظلوم کا ساتھ نہیں دیتے یہ کل سارا دن سڑکوں پر احتجاج کرتے رہے ٹائر جلا کر ڈیڈ بوڈی وہاں رکھ کر لیکن آج دو سے تین دن ہو چکے ہیں بلکہ جب سے وہ زخمی ہوا ہے ہوسپیٹر میں تا تب سے اب تک ایک ملزم بھی نہیں پکڑا گیا پولیس کی یہ کوشش ہے کہ صرف تسلیہ دیتی ہے دلاسے دیتی ہے اور آ کر وعدے کرتی ہے جھوٹے اور منگڑ کہانیاں بنا کر ان کو مدعیوں کو کہتی ہے کہ ہم پکڑ لیں گے یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے لیکن ریاستی ادارے کمزور ہو چکے ہیں خاص کر پولیس کا جو ڈپارٹمنٹ ہے بلکل کمزور ہو چکا ہے اگر مضبوط ہوتا تو تسلی نہ دیتے کام کرتے ہیں ان کے سڑک پر جانے سے پہلے پہلے تدفین سے پہلے پہلے ان کے جو ملزمان ہیں وہ آوالات میں ہوتے سلاحوں کے پیچھے ہوتے خیر میرے ساتھ وہ دوست بھی اس کا موجود ہے دنان کا جب وہ وہاں پر موقع پر اس کو فائر مارے گئے یہ بھائی وہاں پر موجود تھے مائک دو ذرہ بھائی کو آپ کا نام کیا ہے پہرے بھائی اور یہ کیا ہوا تھا اس دن یہ اسلام نے کو میرا نام مصد علی پھر سا انچا مولو یہ بھائی گوالے سے یہ کون تھے بھائی گوالے ساری در قرائدار تھے ٹھیک ہے ٹھیک ہے دانی نے مجھے بھلایا دانی کہتا ہے کہ دکان پہ آ لڑکے نہ مرسل لڑ رہے ہیں ٹھیک ہے مہدر گیا ہوں دانی نے مجھے بولا کہ یہ بھائی گوالا کہہ رہا ہے میں نے تجھے تھپر ماننے لیکن میں نے دانی کو بولا آپس میں ہم لوگ کٹھے کھاتے پیتے ہم نے لڑنا نہیں ہے میں دانی کو اٹھا کے اپنے سال لے گئے ہوں باہر گئے ہیں گھنٹے دیر بعد واپس آئے ہیں ٹھیک ہے تو دانی کہہ رہا ہے میں گھر جاروں میں کہا چل ٹھیک ہے تو جاؤ اس کے بعد آدھے گھنٹے بعد پھر واپس آگیا ہے مجھے کہتا ہے چلاو بھائی پان کھانے چلے میں نے کہا میں نے نہیں کھانا ہو چلا گیا دس من بعد یہ بائیک ہوا لے آئے ہیں مجھے کہتے ہیں کہ بھائی آپ لڑائی میں مت شامل ہو نہیں تو آپ کا بہت برا حال ہو لڑائی اتنی کوئی زیادہ ہو گئی تھی کیا لڑائی تھی کس بات پر لڑائی تو کچھ بھی نہیں تھی آپس میں بیٹھتے تھے مزاق کرتے تھے لیکن انہوں سے برداشت نہیں ہوا وہ لڑکوں سے برداشت نہیں ہوا وہ کون تھے سر یہاں پر قرائے دار ہے بائیک والا ہے ایک بھائی کسائی کا بھائی ہے ٹھیک ہے یہ تین لڑکے تھے تیسرا ناملوم ہے آپ اس میں بیٹھ کے کوئی مزاق کرتے تھے وہ ان کو اچھا نہیں لگا جی سر اچھا پھر کیا ہوا کچھ بھی ان سر دانی اس کے بعد چلا گیا ہے ٹھیک ہے داس من بعد یہ ہے انہوں نے مجھے پسٹل دکھایا ہے مجھے کہتا آپ نے لڑائی کے اندر شامل نہیں ہونا جس وقت گولیاں ماری گئی نہیں اس سے پہلے دکھایا انہوں نے پہلے میرے پاس آئے ہیں نے تو پہلے جب آپ کے پاس آئے ہیں تو بتایا کیوں نہیں ان کے گھر والوں کے بھائی اس کے بعد ساتھ گئے ہیں Đانی اسے گولین لگا کے بھائی ہیں اس کے بعد میں اس سے موجاہ کروں لیکن وہ بھاغ گئے وہ پانں کھانے گئے تھے دونوں اچھا وہ پان کھانے گئے تھے اس کے بعد میں نے دانی کو اٹھایا میں اٹھا کے ہسپیٹر لے گئے اچھا اس کے بعد سر انہوں نے ایجیکشن وغیرہ لگائیا پہلے میرے ساتھ سارے راستے بات کرتا گیا اچھا ایجیکشن لگائیا اس کے بعد وہ ہوش میں نہیں آیا بس سر ہمیں انساز چھے کتنے فائر مارے تھے سر چھے چھے اس وقت جب فائر مارے گئے تھے بائیک پہ جب روکا تھا جی کیا ان کے الفاظ کیا تھے کچھ بھی نہیں اس سے بلا کے کہتا ہے ادھر آ اس سے اس میں پاس گئے اس نے انہوں نے گولی چلا دیا اچھا اسی لڑکے نے جس کے ساتھ مو مارے ہوئی تھی جی سر اچھا کوئی بات نہیں کی فائر مارتے ہوئے نہیں سر ٹھیک ہے کتنے فائر اور کہاں کہاں مارے تھے سر ایک پیٹ پہ لگیا ٹھیک ہے بگایا پانچ اس کے سائٹ پہ لگیا اچھا یعنی کہ سات آٹھ فائر مارے ہوئے جی سر تو اسپطال تک کیا باتیں ہوئے ہیں پھر اسپطال تک یہی باتیں ہوئیں ہیں کہ بھائی مجھے میں بچوں یا نہ بچوں اللہ کرے اللہ میرا ساتھ دے میں بچ جاؤں گا لیکن انہوں کو چھوڑنا نہیں انہوں نے میرے سے گلت کیا یہی باتیں کرتا گیا میرے صاحب بھائی مجھے انصاف چھیلے یعنی کہ اسپطال تک یہ باتیں ہوئی ہیں تو مجھے یہ بتاؤ کہ پھر پھر کیا ہوا وہاں پر اسپطال میں پولیس کتنی دیر بعد پہنچیں گے پولیس گیا ڈیر گھنٹے بعد پولیس آئی ہے انہوں نے مجھ سے باتیں کیا انہوں نے پوچھا کیا ہوگا میں نے انہوں کو ہر سوال کا جواب دیا لیکن پولیس والا کہتا ہے مجھے لگتا ہے جیسے آپ سجوے تھا رہے ہیں آپ بھی مجھنوں کے ساتھ معلوم ہوش قتل میں اچھا اس کے بعد میں نے اسے کوئی بات نہیں کی اللہ تو اسے رہے ہیں اسے کے بعدا میں نے فیر مارٹ کچھگی ہے انہوں نے چٹے نانے نہیں جے انہوں نے چٹے نانے تھا انہوں نے شہربہ وہاں میں آیا تھے انہوں نے چٹے نانuin ہے آپ کو ابھی میں گا اور میں نے سر کے بعد میں ت wszyscy شکے ہمارے ہیں میں کرنے والے ہیں میں میں گھنے والے کا ایسا انہوں نے صاف چاہید ہے جانا انہوں نے صاف جیسی گریب بندے ہوں ہنیں کرای تا رہنے ہوں اے بچے شادی شدہ نے مرے میرے بچے وہ وٹھائے میرے بچے گیا میرا بچہ گیا میرا بچہ مار دیتا ہوں نا نے وہ بھی فاسید تختے دیں چڑھنا چاہیدے یہ حالت ہے جی مار کر فرار ہو چکے ہیں لیکن ہمارے ریاستی ادارے میں پھر یہاں پر یہ بات کروں گا کہ ریاستی ادارے کیا کر رہے ہیں کہاں پر ہے کونسی گنشت کونسا ناکا کہاں لگاتے ہیں کیا کرتے لیکن لاہور میں قتل و غارت کا جو سلسلہ ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے اس سے پہلے کافی قتل ہو چکے ہیں اس دو ماہ میں لاہور میں لاہور کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں پچھلے دو مہینے آپ کو نظر آئے گا کہ قتل ہو رہے ہیں لیکن پولیس کیا کر رہی ہے آئی جی صاحب کو چاہیے کہ اپنے تھانوں کا خاص کا چیک اینڈ بیلنس رکھے اور ایسے جو غریب لوگ ہیں یہ قرائے کا ان کا گھر ہے یہاں پر محنت مزدوری کرتے ہیں ان کا لازل سے چھین لیا گیا ہے انصاف نہیں مردہ اگر پہلے سے ہی گشت کی جاتی پہلے سے ہی کاروائی کی جاتی تو آج ان کے ملزمان حوالات کے پیچھے ہوتے تو ادنان آج زندہ ہوتا اگر یہ ساری چیزیں پہلے ہی کور کی جاتی پولیس اگر تھوڑی سی الیٹ رہتی پولیس تھوڑی سا اگر رہوش کے ناخل لیتی تو یہ سب کچھ نہ ہوتا تو آج کے حساب میں صرف اتنا ہی ہے اللہ حافظ موسیقی